مارک 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 ملتی رہا ہے مزیر بودرا نہیں تھا در فسیون سے آرہا ہونے آدوی شکتیات میں یہ ایک بارت ہے ممیدان پر ملتا اور جب ساری دنیا میں عدد میلے ہو رہے تھے مشاہرہ ہو رہا اور ہم ہر بارت میں اپنے پروسیوں کی طرف دیکھتے وہاں بھارتی قرانیات میلے ہونا کہتے وغیرہ وغیرہ اور اس وقت امینا نے یہ حصہ شروع کیا اور اب تو میلے صدر ہو گئے ان کی زیادتی ایک آدمی کو تھکن کا حساس ہوتا مگر یہ بلکہ ٹھیک بات ہے اور پڑھنا تو چاہیے کتابیں تو پڑھنی چاہیے اور بچوں کو تو میں قیاس کروں میں تو کوئی نصیحت وغیرہ کرنے والے لوگوں میں ہونی اس لیے کہ میں نے کسی کی نصیحت سنی اور نہ میں کسی کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں ایک بات ضرور بچانا چاہتا ہوں کہ نصاب کے علاوہ اپنے کورس کے علاوہ بچے اگر پڑھنا شروع نہیں کریں گے دوسری کتابیں لطف کے لیے اور اس وقت تک عدب کی طرف برکل نہیں آئیں گے ہوئیے گیا ہے کہ ہم اپنی ساری توجہات جو ہیں والدین بھی بچوں کے نصابی ضرورتوں کے تحت جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بس وہی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ نہیں پڑھتے تو ان کو کتابیں فرام کرنی چاہیے موقع فرام کرنی چاہیے اور دلچسپی دینی چاہیے آصف یاد آتے ہیں بہت اور جیسے ان کا ذکر ہوا اور انام اور ان کی ٹیم جو ہے حبیب بیروسٹی میں کچھ نہ کچھ ان کی یاد کے سلسلے میں کام کرتی رہتی ہے بہت ہی لائکر منزلت بات ہے اور حبیب بیروسٹی نے ایک بڑا کام کیا ہے اور بھی بہت سی دنیا میں بیروسٹی ہیں ان کے پاس زیادہ وسائل ہیں ویسے وسائل حبیب بیروسٹی کے پاس بھی بہت ہیں ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے اور حیبیتات کا بھی شکریہ یہ بالکل مرکز میں ہے اور بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تو اگر چھت نہ ہو ہمارے سر پہ تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تقریر کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ مگر یہ اچھی جگہ ہے اور دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور شہر کے دل میں ہے اور کامیابی کے دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اسکول کے بچے اور نوجوان بچے اور یونیورسٹی کے بچے اگر شریک ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو صورتحال بہتر ہوگی اور عدب کی طرف اور کتابوں کی طرف رجحان بہانے میں روئیے بنیں گے والدین میں شاید پڑھنا شروع کرتے ہیں اس بہانے اور اس میں جو والدین نہیں پڑھتے ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے تو والدین کو بھی پڑھنا چاہیے اگر فارق اوقات میں وہ سوشل میڈیا سے علجے رہیں گے اور موبائل سے کھیلتے رہیں گے تو بچوں نے کہا کتابوں کی طرف جب آپ خود نہیں پڑھیں گے تو بچے آپ کے کیسے پڑھیں گے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے مگر کہا جا سکتا ہے بچوں کی توجہ کتاب کی طرف میں تو ایک بہت ہی ایسے گھر سے آیا ہوں جہاں کتاب بغیرہ کا کوئی سوشلہ نہیں تھا مگر میں نے تو اپنی اپنی جو بھی میری زندگی میں تھوڑے بہت مشکو اسکول کے زمانے میں پیسے ملتے تھے اس سے میں نے شاید کوئی اور کھیل کی چیز نہیں خریدی کتابیں ہی خریدی اور گھر میں کوئی کتاب خانہ نہیں تھا تو گھر کی دیوار میں جو علماری ہوتی تھی اس پہ اپنے نام کے ساتھ کتاب خانے کا لفظ لکھ دیا تھا اور اس میں کتابیں جمع کرتا تھا تو میں نے بہت کتابیں جمع کی اور شاید پڑھی بھی زیادہ تو بیٹے کتابیں خریدیے نساب کی کتابیں تو آپ کے والدین آپ کو خرید کے دیں گے ہی مگر عدب کی کتابیں آپ خود خریدیے پڑھئے اور انشاءاللہ آپ کے والدین بھی پڑھیں گے اور ان کو بھی کتابوں کی طرف لے جائیے تو اچھا ہے وہ بھی کچھ سیکھ لیں گے تو کوئی حض نہیں ہے بہت بہت مبارک بات بہت محبار